براؤڈوے تو ہڈے ویدیس جان دے سپنے انو دے وے گا حقیقت دی اڑا نمشہ دوستو میں آم ارشید براؤڈوے امیقیشن سروسی سے لگاتار کوشش اس چینل کے ذریعے کینیڈا سٹڈی ویزا کو لے کے ہر لیٹسٹ ایمپورٹنٹ انفرومیشن آپ سے شیئر کرتے رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں لیٹس ٹرینٹس کے ساتھ جو پریزنٹلی ویزا ریزلٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں کتنا سمیں اس میں لگ رہا ہے خاص کر کے بائیومیٹرکس کے بات اور بائیومیٹرکس کی اپوائنٹمنٹ ملنے میں کتنا سمیں لگ رہا ہے اور سٹیمپنگ میں کتنا سمیں لگ رہا ہے اسی کے اوپر بات کریں گے چاہے سٹڈی ویزا ہے چاہے ٹوریسٹ ویزا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا کے نیو سسٹم کے اندر کتنی جی آئی سی آپ کو ایکچولی دینی ہے مانٹریل کی کیا ہوگی باقی کینیڈا کی کیا ہوگی اور کیسے آپ پیسے بچا سکتے ہیں ان سب وشوں پہ آج کے شو میں بات کریں گے سب سے پہلے چاہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرا امپورٹنٹ کام میں لگاتار اپنے سارے برانچ آفیسیز میں پرسنلی ویزیٹ کر رہا ہوں آپ دوستوں سے مل رہا ہوں سو جن بھی دوست یا بچوں کی کنفیشن سے یا پیرنٹس کی کنفیشن ہے اپنے بچوں کے فیوچر کے ریگارڈنگ وہ سارے آکے مل سکتے ہیں ڈیٹ سٹی آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہو ٹیم کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہو دیئے گے نمبر کے تھو اور اپنے پروفائلز کے ساتھ آکے مل سکتے ہیں اب کینیڈا کے اندر جو پروسس ہے دوستو وہ کمپیرٹیو لی کافی فاسٹ چل رہا ہے بائیومیٹرکس کی اگر بات کریں جو آپ فائل آن لائن جمع کروا دیتے ہو اس کے بعد تقریباً چھ سے سات دن کے اندر اندر آپ کا بائیومیٹرک ہو جاتا ہے مطلب اپوائنٹمنٹ بھی مل جاتی ہے بیل بھی مل جاتی ہے اور اس کے بعد جو پروسس ٹائم ہے نارمل کیسیز پہ that is approximately two weeks کچھ پرانے کیسیز ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ ویب فارم وغیرہ ریز کریں تاکہ ان کے ریزلٹس آ سکیں but 95% ریزلٹس two to three weeks میں کوئی کوئی جاتا ہے mostly two weeks after بائیومیٹرکس بچے اپنے ریزلٹ ریسیو کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کا کام ہوتا ہے stamping کا اس کی آپ appointment لیتے ہو جمع کرواتے ہو passport اور passport کے واپس آنے میں تقریباً 10 دن تک کا سمیں لگ رہا ہے اور جو بچے اب apply کر رہے ہیں GIC کو لے کے جن کی confusion ہے کیونکہ میں لگتار سیمینارز میں جا رہا ہوں دوستوں سے مل رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو GIC کو لے کے ابھی بھی doubts ہیں تو GIC دوستو اگر آپ Montreal میں پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو پندرہ ہزار دینی ہے اور اگر آپ باقی کے کینیڈا کے کسی بھی حصے میں جا رہے ہیں تو وہ بیس ہزار چھے سو پینٹیس ڈالر آپ کی GIC رہے گی لیکن اس میں بھی بڑا benefit آپ کو یہ ہوگا کہ student جاتے ہی آٹھ ہزار چھے سو پینٹیس جو GIC ہے وہ واپس لے سکتا ہے تو مطلب آپ کا سارا پیسہ سٹک نہیں رہے گا ایک time پہ جب جانا ہے آپ نے تب ضرور سٹک ہوگا آپ کی GIC transfer بھی ہوگی آپ کی فیس بھی transfer ہوگی approximately یہ خرچہ 22 سے 23 لاکھ کا بنے گا لیکن وہاں پر جانے کے بعد آپ کو GIC جو ہے تقریباً ساڑھے چار لاکھ کے آس پاس واپس مل جائے گا تو جو practically آپ کا خرچہ رہ جائے گا کینیڈا کا وہ 18 سے 19 لاکھ کے بیچ میں رہے گا سو اپنے expense کو صحیح سے سمجھے اسی طرح سے UK کے کیا ہیں Australia کے کیا ہیں یہ سب آپ میرے سیمینارز میں clear کر سکتے ہیں اپنے doubts اور confusions کو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں کیونکہ ہر latest important information سب سے پہلے اس چینل پر ہی ہم update کرتے ہیں تاکہ وہ ساتھ کے ساتھ آپ کو مل سکے thank you سا سکال دوستو 2004 ویزا سیشن سال چڑھ دے تینوں وڈیاں کنٹریز اپنے قانون بدل چکیا ہیں کینیڈا یوکے اسٹریلیا سو کدہ ہون تسی اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہو 2004 وی دویج اس سیشن دویج اہی ڈسکس ہوئے گا اس سیشن جی ضروری نہیں ہے تسی ساتھے کو لے اپلائی کرو اپلائی ہوتھے کرو جتھے تو ہاتھا وشواش ہے پرہ سیشن اٹینڈ کرو تاکہ تسی صحیح قانون نو سمجھ سکو تیو دے اکارڈنگ اپنے ڈسیجنز لے سکو ٹیم نو کال کر کے اپنی اپوائنٹمنٹس تسی دتیگئی ڈیٹس دے انصار بنا سکتے سو 8 جنوری نو امریس سر 9 نو ملانگے جلندر 10 تریق نو گرداسپور تے گیارہ نو جمہوں آفیس 12 تریق نو شیارپور تے تیرہ نو موگا آفیس ملانگے سو 15 نو ملانگے لدیانے 16 نو ملانگے بٹھنڈے 13 نو ملانگے پٹیالے شیار تے تھارہ تریق نو موہالی آفیس اس تو باد سیمینار اینٹر ہوگا ساڑھے حریانے دے بیچ سو 19 تریق نو امبالے 20 نو ملانگے کرناہ 21 نو کرکشیتر تے بائی نو کیتھل تے نو دلی ہوگے پھر ملانگے گجرات 24 تریق نو سو ٹیم نال اپنی اپوائنٹمنٹ آج جی فکس کرو کال کرو 90 دو سو ٹھتی 90 دو سو ٹھتی سو بہت سارے لوگ جو سپاؤز ویزا پہ جانا چاہتے ہیں وہ آج کی ریٹ میں کنفیوزڈ ہیں کی سٹڈی جایا جائے یا جو ہے ٹائر ٹو ویزا کے تھو جایا جائے اب ٹائر ٹو ویزا کسے اپلائے کرنا چاہیے اور سٹڈی ویزا کسے اپلائے کرنا چاہیے کیونکہ سٹڈی ویزا پہ اگر آپ سپاؤز جاتے ہیں تو آپ کا خرچہ کم ہے اگر آپ ٹائر ٹو ویزا پہ جاتے ہیں تو آپ کا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پہلے یہ میں کنفیوزن ختم کر دوں بہت سارے لوگوں کو ہی ہوگی سٹڈی ویزا میں تو سپاؤز نہیں جا سکتا تو بھئی سٹڈی ویزا میں سپاؤز جا سکتا ہے کن کنڈیشنز میں جا سکتا ہے وہ بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا سب سے پہلے چاہوں گا کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور دوسرا اس شو کے بعد بھی اگر آپ کے ڈاؤٹس اور کنفیوزن بچ جائیں تو آپ مجھے آنے والے سیمینار جو ہمارے لگاتار چل رہے ہیں ڈیٹ سٹی آپ سیٹ نوٹ کر سکتے ہو دیئے گے نمبر پہ کال کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ بنا سکتے ہو اور اس ڈیٹ پہ آپ میرے سے ڈیریکٹلی مل سکیں گے اپنے کیس کو لے کے سو ٹائر ٹو ویزا اور سٹڈی ویزا سب سے پہلے میں بتا دوں سپاؤز سٹڈی ویزا پہ سپاؤز جا سکتا ہے کنڈیشن ہے کہ آپ ریسرچ پروگرام میں جا رہے ہیں ٹاٹ پروگرام میں نہیں جا رہے ٹاٹ ریسرچ پروگرام کا کیا فارمیٹ ہے وہ آپ بیٹھیں گے میں سمجھا دوں گا لیکن آپ ریسرچ میں جا سکتے ہیں اور اپنے پریوار کے ساتھ جا سکتے ہیں اب آتی ہے بات کی ٹائر ٹو کسے لینا ہے اور سٹڈی پہ سپاؤز کسے لے جانا ہے جو بچہ اکیڈمیکلی سٹرونگ ہے اور اس کے پاس آئیلیٹس ہے سکس آورال 5.5 تو اس کے لیے بیسٹ ہے وہ ریسرچ پروگرام چنے سپاؤز کے ساتھ جائے اور کم خرچے کے اندر جائے کیونکہ صرف یونیورسٹی فیس ہی آپ کا بوجھ ہوگی ٹائر ٹو ویزا کسے لینا ہے ٹائر ٹو ویزا کے لیے آپ کی کم سے کم گریجویشن ہونی ضروری ہے اور اس میں آپ کا آئیلیٹس کم چل جاتا ہے بٹ وہ آئیلیٹس یا تو یوکے بی آئی آئیلس ہونا چاہیے یا پھر آپ کی ڈگری انگلیش میڈیم میں ہوئی ہو ویڈاوٹ آئیلیٹس سٹڈی ویزا میں سپاؤز نہیں جا سکتا لیکن ورک پرمیٹ کے اندر جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کی ڈگری انگلیش میڈیم میں ہوئی ہے تو فرق کو سمجھ لیں جس کے پاس آئیلیٹس ہے وہ سٹوڈنٹ پہ اپنے سپاؤز کے ساتھ جا سکتا ہے اور جس کے پاس آئیلس نہیں ہیں وہ ٹائر ٹو کے ذریعے جا سکتا ہے سو آگے کی جو ڈیٹیلز ہیں کون کونسی ریکوارمنٹ اکیڈمیک پڑھائی ایکسپیرینس کاؤسٹنگ یہ سب آپ آفیس میں آکے کیس تو کیس ہر ایک کا لگ لگ سین ہوتا ہے تو اس کے حساب سے آپ ڈسکس کر سکتے ہو اور ان کنفیزنز کو دور کر سکتے ہو میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو آنے والے ڈیز میں جو سیمینارز یہاں وہاں پہ مل سکتے ہیں نہیں تو ہماری ٹیم بھی پوری طرح سے ایکسپرٹ ہے آپ نشچنط بے فکر ہو کر ان سے ملیں اور اپنے کیسز کو اپلائی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ کوئی بھی لیٹسٹ ایمپورٹنٹ اپڈیٹس مص نہ کریں آئیکیو ساسکال دوستو دو ہزار چووی ویزا سیشن سال چڑھ دے تنوں وڈیاں کنٹریز اپنے قنون بدل چکی ہیں انہیں کینیڈا یوکے آسٹریلیا سو کدہ ہون تسی اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہو دو ہزار چوووی دویج اے سیشن دویج اہی ڈسکس ہوئے گا اے سیشن جو ضروری نہیں ہے تسی ساتھے کو اپلائی کرو اپلائی اتھے کرو جتھے تو ہٹا وشواش ہے پر اے سیشن اٹینڈ کرو تاکہ تسی صحیح قنون نو سمجھ سکو تیو دے اکارڈنگ اپنے ڈسیجنز لے سکو ٹیم نو کال کر کے اپنی اپوائنٹمنٹس دوسی دھتی گئی ڈیٹس دے اونسار بنا سکتے سو اٹھ جنوری نو امریس سر نو نو ملانگے جلندر داس تریق نو گرداسپور تے گیارہ نو جمہ آفیس بارہ تریق نو شیارپور تے تیرہ نو موگا آفیس ملانگے سو پندرہ نو ملانگے لدیانے سوڑہ نو ملانگے بٹھنٹے ستارا نو ملانگے پٹیالے شیار تے تھارا تریق نو موہ آلی آفیس اس تو باد سیمینار اینٹر ہوگا ساڑھے حریانے دے بیچ سو انہی تریق نو امبالے وی نو ملانگے کرناال اکی نو کرکشیتر تے بائی نو کیتھل تے نو دلی ہوگے پھر ملانگے گجرات چووی تریق نو سو ٹیم نال اپنی اپوائنٹمنٹ آج جی فکس کرو کال کرو نبے دو سو ٹھتی نبے دو سو ٹھتی